مطلبہ کریں کیا مطلبہ ہے آپ کا ہاتھ کڑے کر کے دھونوں جواب دیجئے گا کہ آپ کا مطلبہ آسادی ہے یا نہیں ہے آپ آسادی چاہتے ہیں آسادی چاہتے ہیں انڈیا پاکستان کا انخلاع چاہتے ہیں یا سین ملک کی رہائی چاہتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ پٹواریوں نے بھرکے نہیں لائے یہ لوگ کسی ایس جی ایم نے کسی ڈی سی نے یا کسی ٹاؤٹ نے بھرکے ڈی لائے یہ اپنی مرزی سے آئیں مرزی سے آئیں یا نہیں اپنی مرزی سے آئیں یا اگر ابھی اور بھی آئیں گے گل بھی آئیں گے پرسو بھی آئیں گے آگے بھی آئیں گے اور یہاں بیٹھ کر ہم یہ پیغام دیں گے پورا مند طور پر یا سین ملک کی جماعت کے پورا مند ہونے کا اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں پر یہاں بالکل سیز فائر لائن چند میٹر کے فاصلے پر ہے ایک پتہ بھی کوئی نہیں توڑتا ہے کسی نے بھی کوئی خلاف برزی کرنے کی ادھر بھاگنے کی ادھر بھاگنے کی کوشش نہیں کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاسین ملک بھی سچا ہے اس کی جماعت بھی سچی ہے اس کے سارپورٹ بھی سچے ہیں یہ ایک پورا مند تحریک ہے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کوئی پاکستان سپونسرڈ تحریک نہیں ہے کوئی سہودی سپونسرڈ تحریک نہیں ہے کوئی امیرکا سپونسرڈ تحریک نہیں ہے کسی بھی فارن ایلیمنٹ کا اس تحریک میں ایک بھی لفظ کا ایک بھی پیسے کا کوئی کردار نہیں ہے یہ مقامی لوگوں کی تحریک ہے اور یہ سینٹیمنٹ ہے یہ لوگ جو ہیں ان کے گھر ہیں ان کے ایک ایک بندے کے گھر میں دس دس پندرہ پندرہ لوگ رہتے ہیں ان کے خاندان ان کی فیملیاں ہیں یہ ان کے نمائندے ہیں سارے اس کا مطلب ہے کہ آج لگوں لوگوں کے نمائندے جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اور وہ ازادی کا مطالبہ کرنے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چاہتے کیا ہے انڈیا اور پاکستان یہ دونوں چاہتے ہیں کہ کشمیری تشدد کا راستہ احتیار کا ہے یہ دونوں آپ کو اس حد تک لے کر جانا چاہتے ہیں کہ آپ کا غصہ بے قابو ہو جائے آپ اپنے حواس پر قابو چھوڑ دیں اور آپ اچھ کر ان کی طرف جو ہے ان کو مارنے کے لیے دونے اس لیے کیوں اس لیے کہ ریاست جو ہے اور خاص کاری اس طرح کی جو ریاستہ ہیں انڈیا پاکستان جیسی یہ تشدد کا قانونی عالی ہے یہ تشدد ان کا قانون ہے تشدد ان کے پاس ایک آرگینائی جس شکل میں موجود ہے ان کے پاس تھانے ہیں ان کے پاس کچھریہ ہیں ان کے پاس عدالتیں ہیں ان کے پاس فوجیں ہیں اور یہ جب بھی کسی تحریف کو ختم کرنا چاہے تو اس کو تشدد کی طرف دکیل کر اس کو ختم کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے آج انڈیا میں لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنی ہی حکومت کے ظلم کا شکار ہے آج پاکستان میں لاکھوں لوگ اپنے ہی حکومتوں کے ظلم کا شکار ہے یہ بہت ظالم حکمران ہیں جو انگریز یہاں پر برے سگیر کو چھوڑتے ہوئے یہاں پر چھوڑ کے گیر کہ جن کے نزدیک انسانی جنو کی انسانی جذبات کی انسان کے اظہار رائے کی کوئی بھکت نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور آپ کی وساطت سے باقی قوم سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ مرد دیکھئے کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ہم جو ہیں وہ لڑکے ہیں کوئی ینگ لڑکے ہیں تو ہم ایسی باتیں کر رہی ہیں قوم پچھتر سال سے بڑے بڑے غازیوں کو اور مجاہدین کو اور بڑی بڑی دیکھنوں والے اور پیٹھ والوں کو حکمران دیکھ چکی ہے ان کو لیڈر دیکھ چکی ہے ان کو ووٹ دے چکی ہے ان کے پیچھے چل چکی ہے ان کے نیرے مار چکی ہے پچھتر سال تھوڑا نہیں ہوتا ہے کون صدی ہو گئی ہے چار نسلیں گزر گئی ہیں تو یہ ہم جو لوگ گزرشتہ پینتیس چالیس سال سے اس جو دجوز کے تجربات سے سیکھتے ہوئے آگے پڑے ہیں جیسے ہمارے قائد قائد تیاریق مانوڑا خان نے سیکھا جیسے بڑھ صاحب نے سیکھا جیسے ان کے ساتھیوں نے سیکھا جیسے یاسین ملک نے سیکھا کہ ہمیں ان دو ہاتھیوں کو عوام کی طاقت سے باہر بکالنا ہے عوام کی طاقت سے میں نے اس دن بھی جلسے میں کہا میں دوبارہ آج ریپیٹ کروں گا آج اور لوگ ہیں یہاں پھا آپ سب نے یہ واقعہ پڑا ہوا ہے اب رہا نامی ایک ایک حملہ آپ جو تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ مکہ پر حملہ ہوا یہ تاریخ میں واقعہ موجود ہے ہاتھیوں کا لشکر جو ہے یہ آپ یہ ایسا سمجھ لیجئے اس دور میں ایسا ہی تھا جیسے آج کوئی فوج بموں سے میزائلوں سے بکتر بند گاڑیوں سے اور جدید ترین ٹکنالوجی مونک ٹکنالوجی سے لیس ہو ایسا ہی ہاتھی جب کسی جنگ میں داخل ہوتے تھے تو ہزاروں لکھوں لوگوں کو روند کر چلے جاتے تھے آج یہاں پر مسئلہ پسند مفاد پراست کاسا لیس ٹاؤت لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں انڈیا بہت بڑی طاقت ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے یہ جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے کشمیر کو ہم ان سے نہیں جیت سکتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں لوگوں کو لڑنے سے پہلے اپنے حقوق اٹھنے سے پہلے ہی خسی کا دیا جاتا ہے ان کو پہلے ہی شکست خوردہ بنا دیا جاتا ہے کہ نہیں 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 یہ کام نہیں ہو سکتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے تو کیا کہتا ہے قرآن کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ جو دوڑ کے آئے تھے اتنی بڑی طاقت اتنے لاؤ لشکر دیکھ کر مثال ہے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے سارے لوگوں کے لیے ہمارا ایمان ہے کہ یہ جب تک یہ قیامت پر پا ہوتی ہے تب تک کہ یہ رہنمائی ہے یہ ایک واقع کا اشارہ نہیں ہے یہ رہنمائی ہے ہمارے لیے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا کیا ارم یجر کہیں گے ہم کی تظریر کیا ہم نے ان کی مقاری ان کی چلے ان کی داؤ غلط نہیں کیے ختم نہیں کیے ہم نے چھوٹے چھوٹے پریدے ہم نے ان کر بیجے ترمیہ ان بھی ہجارہ ان کی چوچو میں چھوٹے چھوٹے کنکر گولے نہیں میزائل نہیں بم نہیں اور نہ جہاز ابابید اور کنکر ہجارہ ہم کانس